اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ لازم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے میں اس بات گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے معزز سامین اکرام آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب پاورفل مجرب اور عظمتہ وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں یقین جانے یہ وظیفہ کافی زیادہ لوگوں کے سرار پہ لے کے حاضر ہوا ہوں اکثر لوگ پرسنل کے اندر ورسپ پہ میسلس کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس وظیفہ کو کرتے ساتھ ہی ہماری ساری ٹینسلیں ہماری ساری مصیبتیں ہماری ساری پریشانیاں بھر تکالی ختم ہو جائیں جی ہاں آج کے وظیفہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جس شخص نے آج سے پہلے اس وظیفے کو کیا یقین جانے اس کی ساری ٹینسلیں اس کی مصیبتیں اس کی پریشانیاں اس کی مشکلات ختم ہو گئی اور جو شخص آج اس وظیفے کو کرے گا ہنڈرڈ پرسن گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ اس کا یہ وظیفہ قبول ہوگا لیکن کیسے قبول ہوگا اس کی دو تین ایسی شرطیں ہیں جن کو اگر آپ پوری کر لیتے ہیں یقین جانے پھر جا کے آپ کا وظیفہ قبول ہوگا اکثر لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں نا جب یہ ورسپ پہ کہتے ہیں حضرت جی ہم ایک سال سے کچھ کہتے ہیں حضرت ہم مہینوں سے وظیفے کرتے آ رہے ہیں وظائف کرتے آ رہے ہیں لیکن آج تک کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی کیا آپ نے ویڈیو کو پورا وادس کیا تھا کیا آپ نے ان تمام اہم مسائل کو سمجھ لیا تھا ارے بھائی کونسے ہیں مسائل وہ اہم مسائل جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کیے تھے یقین جانے سب کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے صرف وظیفہ سنگی آتا ہموشی آ رہے ہیں تو معزز سمین کران آپ لوگوں نے وظیفہ بھی کرنا ہے مگر اس سے پہلے ان تمام سٹیپس کو فالو کرنا ہے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو آپ نے سمجھ لینا ہے انشاءاللہ ویڈیو صرف آٹھ منٹ کی ہوگی یقین جانے یہ آٹھ منٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تعلق کو کھو سکتے ہیں کیوں دنیا والوں کی بیشہ جاتے ہو تو آج آئیں اپنے رب کے دربار میں پانچ منٹ دیکھیں یہ وظیفہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کا رب آپ کی ساری کنشنوں کو آپ کی مصیبتوں کو جس وجہ سے آپ پریشان ہیں آپ کا کوروہ ترکی نہیں کر رہا آپ کے پاس مال و دوٹ نہیں ہے یہی وجہ ہے نا تو یقین جانے آئیں آج کی سیڈیو کو مکمل واج کریں پھر جا کے اپنے رب کے دربار میں یہ وظیفہ پڑھیں جیسے میں نے آپ بتایا ہوگا پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے یقین جانے میرا رب آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے آپ کی ساری کنشنوں کو آپ کی مصیبتوں کو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا معزز سمیرے کرام بلا ٹائم ایس کی شروع کرتے ہیں آج کیا سنایہ آپ مجرب اور ازمودہ وظیفہ کو مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی ایس کر دوں دوستوں آپ نے ویڈیو کو ایک تک بار بار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ پہ درمیان میں رہتے ہیں کچھ کیا کرتے ہیں کچھ ویڈیو کو سٹک کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے تمام اہم مسائل کو غور کے ساتھ سمجھ لینا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ صدقہ دینا ہے ارے بھائی اب اکثر لوگ پوچھیں گے نا کیونکہ آپ کے سوال تو بہت زیادہ ہیں حضرت صدقہ کیوں دینا ہے کتنا دینا ہے کس کو دینا ہے تو صدقہ آپ نے اس لیے دینا ہے نمبر ایک فائدہ تو یہ ہے کہ صدقہ دینے سے آپ کی ساری ٹینشنیں آپ کی جو فیچر کے اندر مستقبل کے اندر آنے والے ٹائم کے اندر جو بھی بھلا آنے والی ہے جو بھی مسیبت آنے والی ہے جو بھی پریشانی آنے والی ہے یقین جانے ہنڈرڈ پرسن گرانٹی کے ساتھ جو بھی بھلا آنے والی ہے وہ بھلائیں وہ مسیبتیں وہ پریشانی آنے وہ ٹینشنیں جھر سے ختم ہو جاتی ہیں یقین جانے لیکن اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت ہم بھی صدقہ دیتے ہیں ارے بھئی صدقہ تو آپ دیتے ہو آپ اللہ کی رائے مجھے پتہ اللہ کون پر دیتے ہو مگر آپ کے صدقہ قبول نہیں ہوتا اس کی ایک ہی ریزن ہے ہم لوگ کے کرتے ہیں جب صدقہ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں لوگ مجھے متقی پریزگار سخی کہیں نہیں بھئی آپ لوگوں نے اس طرح سے صدقہ نہیں دینا اب آپ لوگوں نے صدقہ کیسے دینا ہے اس طرح سے دینا ہے تاکہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلیں اب آپ اس کے بعدیں پوچھیں گے لیکن خیر اتنی زیادہ باتیں نہیں کرتے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائی پھر آپ لوگ ویڈیو کو سکر کر کے دیکھیں گے تو معزز سمیل اگرام اب آپ لوگوں نے صدقہ تو دینا ہے مگر کتنا دینا ہے جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اگر ایک روپے ایک آنا بھی ہے یقین جانے وہ بھی اپنے رب کی دربار میں پیش کریں لیکن ایک ہی شرط ہو کہ آپ پہ صدقہ قبول ہو جائے وہ کیسے ہوگا ایک خلاص کے ساتھ دیں گے اب صدقہ دی دیا اس کے بعد آپ نے جو دوسرا مسئلہ ہے اس کو سمجھ لینا ہے درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے مگر کیسے پڑھنا ہے آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے ہویا آپ روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبہ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درودِ ابراہیمی کو سن رہے ہیں یقین جانے آپ لوگوں نے اس طرح سے درودِ ابراہیمی کو پڑھ رہے ہیں اب اکثر لوگ یہ بھی کہیں گے حضرت جی ہمارا طرف فسطور ٹھیک نہیں ہے آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جس سے اس کا طرف فسطور ٹھیک نہیں ہوگا اس کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے تین مرتبہ ویڈیو کو پیچھے کر کے سن لینا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آلہ ابراہیم اللہم بارک علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلیہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمین کرام اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ آپ لوگوں نے تین مرتبہ درودِ ابراہیم کو پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد اب آپ نے غور سے سننا ہے اکثر لوگ یہاں سے ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگوں نے تین مرتبہ درودِ ابراہیم کو پڑھنے کے بعد تیسو تیرہ مرتبہ یا قادر یا نافر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اب آپ لوگوں نے یہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک وظیفہ ایاکن عبد و ایاکن استعین تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد پھر تین مرتبہ آپ لوگوں نے درودِ ابراہیم کو پڑھ لینا ہے اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل کر لینا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اب بھی اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر چین ڈسکرپشن میں جا کے ہم سے ویڈسیپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں ویڈیو بہت ہی آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چیئرین کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ دی رہیں اور جتنا ہو سکتے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو صدقائی جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں اس ویڈیو میں اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ